خدا کی پیغے چان برن کے جب سے مجھے تعرف غوا غسن کا خدا کی پیغے چان برن کے جب سے مجھے تعرف غوا غسن کا سمجھے میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا غسن کا خدا کی پیغے چان برن کے جب سے مجھے تعرف غوا غسن کا اور علی کے پیغے لے گی واسطے پر خدا نے سنڈی جو بات میری علی کے پیغے لے گی خدا نے سنڈی جو بات میری تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا باسطہ حسن کا تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا باسطہ اور ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب میں غدی تلک چلے گا ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب میں غدی تلک چلے گا ابھی تو زغرا کے گھر میں روشن ہوا غیب پہ غلا دیا حسن کا اور انہیں کی آمد کا مرتضی ہوں وہ گھر کا گھر نہ مان حسن کا وہ آ کے وہ آ کے مجھے کو جو دیں اجازت تو میں کروں تذکرہ حسن کا خدا کی پہ گھر چان بن کے جب سے مجھے تعرف ہوا حسن کا ماشا اللہ ماشا اللہ جزاکر کیا کہنا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ آپ ابھی سن رہے تھے سید فردین کو ماشا اللہ 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 نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے ہمارے بچے کو اللہ 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 یہ جو ان کا شوق ہے اس کو ان کی ایک گفت سٹائل کا حصہ بنا لے تو کیا ہی بات ہے اللہ ہی آمین جی ویوئرز آپ سے وعدہ کیا تھا بریک سے پہلے کہ گفت ایمپرز دیں گے ہم اپنے ویوئرز کو تو آئیے ہینڈ اوور کرتے ہیں کرشی کی طرف سے یہ آپ کے لئے آگیا گفت ایمپر وہ بلکل کونر میں ہماری ایک بہن بیٹھی ہے ہم نے ان کو بھی کرشی کا ایک گفت ایمپر دینا ہے یہ لیجئے بہنہ آپ کو اور یہ ہمارے پاس کچھ رمضان کے گفت ہیں یہ آپ کے لئے بھائیہ ہو گیا ایک گفت ہم یہاں پہ اور دیں گے کہاں پہ ہیں جی ہمارے باقی کے گفت ایمپرز جی ہاں ویری نائس ویری گوڈ تیاری ہماری زرہ کم ہوتی ہے اونر یہ لیجئے اور فائنلی جو ہے ایک یہاں پہ ہم دیں گے گفت ایمپر اور نور بھائی جگن کے گفت ایمپر بھئی ہم کس کو دیں میری اپنی سکن کیر کی لائن ہے آپ کو دے دیں یہ لیجئے آپ کو دے دیتے ہیں اور یہ آپ کو پیاری سی بہنہ دے دیتے ہیں جی ہاں اب ہم نے بڑھنا اپنے وضائف کے سیگمنٹ کی طرف بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عمد عسین آزاد صاحبہ السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں کل بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے لوگوں نے بہت شکریہ دا کیا آپ کا اور شکریہ کے ساتھ کچھ نئے مسائل بھی انہوں نے جو ان کے مسائل ہیں وہ بتائے ہیں آپ اس کا وضائف کے ذریعے بتائیں گے تو مہربانی ہوگی لکھنے والے لکھتے ہیں عبد المجید اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وضائف کا ڈسکلیمر پہلے آپ دے دیتے ہیں سنیے وضائف کا کیا ہے اس کے بعد پھر محمد عسین آزاد صاحب بتائیں گے پرحان بھائی علی پہ آپ کا مائک لگا ہوا ہے ہاں جی شروع سے ذرا بات بتائیں کیونکہ دیکھیں ہم نے وضائف کا سیگمنٹ اس انڈسٹینڈنگ کے ساتھ شروع کیا تھا کہ اس چیز جو ابھی بات علی بھائی کہنے جا رہے ہیں اس پہ کلیریٹی ہو صرف وضائف کے اوپر آپ نے نہیں اپنا سارا کا سارا وہ بیس کر دینا اپنی جو بھی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے جی بھائی بتائیے اس حوالے سے یہ چیز یہ نشین رکھی جائے کہ جو قرآن اور سنت سے اعمال ثابت ہیں جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں جو عوامر ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے جو نواہی ہیں حرام چیزیں ہیں جن سے رکنے کا حکم ہے ان تمام کی پابندی کریں اس کے بعد یہ بھی سنت کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ وضائف لیں اللہ کی غیبی تائید ایک معمول سے زیادہ آپ کو حاصل ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ فرائض کا سارے کا سارا ترک کر دیں ہر غلط کام کریں اور آپ سمجھے کہ وضائف سے آپ کے مسائل حل ہوں گے یہ غلط فہمی ہے اس سے اپنے آپ کو نکال لیجئے بلکل جی پہلا سوال محمد صاحب وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے دیوانہ پن یا مجنون پن جو ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ میرا ایک دوست بعض اوقات پاگلوں کسی باتیں شروع کر دیتا ہے اور اسے درود بھی پڑتے ہیں اس پر جس کی وجہ سے وہ قابو ہو جاتا ہے لیکن درود کے علاوہ اور بھی کیونکہ درود تک بہت بڑا وظیفہ ہے لیکن اور بھی کوئی اس کے علاوہ بھی وظیفہ ہو تو بتائیے تاکہ درود کے ساتھ میں شامل کر سکتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم حضور نبی کریم سر و سم کے دور میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا اور وہ ایک مجنون پاگل دیوانہ تو ایک صحابی نے ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دھم کیا تو اللہ پاک نے ان کو شفا عطا کر دی وہ صحت یاب ہو گئے اچھا انہوں نے ایک بکریاں ایک سو بکریاں ان کے گھر والوں نے ان کو توفہ تن وہ نظرانے کے طور پر پیش کی تو انہوں نے قبول کر لی تو بعد میں صحابی کرام کا اختلاف ہو گیا کہ آیا یہ نظرانہ جنہاں جائز ہے یا نہیں تو مدینہ تیبہ میں آکر دو جہاں کے پاس پہنچے تو آکر دو جہاں نے اسے جائز قرار دیا اس میں ایک چیز تو یہ ثابت ہوگی جو سورت الفاتحہ ہے یہ بہترین نسخہ ہے تیر بہدف ہے اور سنت ہے صحابی کرام کی کہ اگر کوئی مجنون ہو جائے دیوانہ ہو جائے پاگل ہو جائے یا اپنے وہ حواظ کھو بیٹھے یا بیکی بیکی باتیں کریں اس طرح کی کیفیت تاری ہو جائے تو سورت الفاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا جائے بہت شکریہ جی نیکسٹ اچھا جی ہمارے ساتھ کالرز بھی ہوتے ہیں ڈیلی لیکن آپ پچھ کہنا چاہ رہے تھے لی بھائی ہم لوگ تو ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں بھائیہ کہ ایک تو آپ نے اپنے فرائز پورے کرنے ہیں سیکنڈی جو ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے جیسے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کو ڈائیبیٹیز ہے یا کسی کو کینسر ہے تو کیا یہ ایک اہم بات نہیں ہے کہ آپ ان کا علاج بھی کروائیں دیکھیں علاج کرانا سنت ہے دوا کے ساتھ دعا دوا دوا ساری چیزیں کمبائن کر کے کریں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہے کہ ہم نے وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کیمو تھیرپی کی ضرورت ہے علاج پر کرنا ہے اور ہم علاج نہیں کر رہے ہم صرف وظائف پر آپ نے ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے اسلام میانہ روی کا بار بار ہمیں درست ہے بیلنس والا ریلیجن ہے اچھا میرے بچے میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آہ سوال ہے جو بڑی دفعہ سامنے آتا ہے کہ آج کل بچے اتنا زیادہ اپنی گیجیٹس اور اپنی گیمے شے میں یا ماں باپ ڈانٹے بہت ہیں تو ان کا سیلف کانفیڈنس بلکل زیرو ہو جاتے ہیں ایسا سے کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں پھر نہ بات کر پاتے ہیں سیوز می اور نہ ہی کچھ کور کر پاتے ہیں تو سیلف کانفیڈنس کے لیے کوئی وظیفہ ہے اس کے لیے سب سے بہترین جو وظیفہ ہے وہ ہے رب زیدن علمہ رب زیدن علمہ رب زیدن علمہ یہ اگر ایک سو مٹبہ پڑا جائے اور صورت الانشرا کو ساش عمل کر لیا جائے علم نشرا لاکہ صدرک وہودانان کا بزرک تو یہ اگر ساش عمل کر لے سات دفعہ وہ اور سو دفعہ یہ رب زیدن علمہ اور اس کو پانی دم کر کے چاہے دودھ برا وہ اس کو پلایا جائے تو اکیس دن کا یہ عمل ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اکیس دن کے اندر اندر یہ مسئلہ حال ہو جائے گا یہ بڑی اچھے بزائف دونوں عالم صاحب نے فرمائے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو سختی سے ڈانٹنا یہ معاملات پھر کانفیڈنس کو شیک بھی کرتی بلکل ایسا ہے تبی جیسے مولو نے کہا نا تین حصہ بچوں کو پولو پہلے ان کو بادشاہ بنا کر رکھو سات سال پھر سات سال ان پر نگاہ رکھو اور اس کے اگلے جو سات سال ہیں اس پر ان کو مشموشیر بنانو پہلے 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 جی بلکہ سنا کی کول آئی تھی ان کے آدھے سر میں درد رہتی ہے راول پنڈی سے اور اکثر رہتی ہے اچھا سنا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آدھے سر کی درد کو اکثر مایگرین کہا جاتا ہے ایسی میں مجھے بھی مایگرین ہوتی ہے میری امی کو بھی میری بہن کو بھی اور زیادہ تر خواتین میں یہ ہوتی ہے یہ بھی کچھ لوگوں کا بلیف ہے کہ یہ ہومونل ایم بیلنس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے لیکن مردوں میں بھی ہوتی ہے جو آدھے سر کی درد ہے اس کا ابھی تک تو کوئی ہنڈرٹ پسنٹ علاج نہیں ملا ہاں پین کلر لینا پڑتا ہے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اندھیرے کمرے میں یہ صرف فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے ٹرگرز کیا ہیں چیز چوکلٹ ڈیری یعنی کہ دودھ سے بنی ہوئی بہت زیادہ اجزاء کا استعمال میٹھا بہت زیادہ لینا جو لوگ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں دوسرے تیسرے کپ پہ ان کے آدھے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے پھر لوگ اور پینا شروع کر دیتے ہیں سار کو درد کو چھیک کرنے کے لیے تو گیس ٹربل بھی ہوتا ہے اس میں گیس ٹربل کے وجہ سے نہیں بھی بلکل تو وہ بھی اس میں ایک ریزل بنتی ہے بلکل سو بات یہ ہے کہ علاج ڈاکٹر سے پروپر دوائی وہ سب کچھ لینے کے بعد کیونکہ نارمل پین کلر سے اس کا علاج نہیں ہو پاتا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے آپ بتائیے کہ وظیفہ کوئی ایسا اس کے لیے خاص وظیفہ ہے اور اگر یہ پڑھا جائے سو مرتبہ روزانہ انشاءاللہ تعالی بدن سیون ڈیز اللہ پاک نے چاہا تو شفا ہو جائے گی اعوزو بی عزت اللہ و قدرتی من شر ما آجیدو او حاضرو اعوزو بی عزت اللہ و قدرتی من شر ما آجیدو او حاضرو روزانہ اور یہ پانی وغیرہ پہ دم کر کے اس کو پلایا بھی جائے اور دوسری بات یہ ہے خاص تو اپر جو اس وظیفہ ہے وہ سات دن کرنا ہے اور یہ اکیس مرتبہ یہ سو مرتبہ کم از کم اکیس مرتبہ زیادہ سو مرتبہ یہ گر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا یہ تیر بہدب بھی ہے آزمودہ بھی ہے اور اس سے بہت زیادہ لوگوں کو آرام بھی آیا اور میں نے بھی اس پر عمل کیا کئی دفعہ کہ یہ سر میں درد ہوتی ہے الحمدللہ میں دم کرتا ہوں یہ پڑھ کے چونکہ سنت ہے اور سنت میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اچھا آپ اپنے اوپر دام کرتے ہیں یا آپ پہ کوئی دام کرتے ہیں نہیں نہیں آپ نے دو دن پہلے علی وقر قادری صاحب پہ یہ بٹھے گواہ میرے طبیعت شفا ہوئی تھی اچھا اللہ کا شکر ہے زرین بی بی کی کال بھی آگئی ہے چشمہ سے اچھا چشمہ ہے کہاں کسی کا پتہ ہے یہ چشمہ بیراج ہے میاں والی کلا اچھا تو وہاں سے زرین بی بی کی قریب قریب ہے میرے خیال سے بھی پورے پاکستان سے ماشاءاللہ کال جاتی ہے بھئیہ جی زرین بی بی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی زرین بی بی بتائیے کہ آپ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ پرگرام دیتی ہوں ہر دانا بہت اچھا اگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر ہی لگتی ہے ہم ہمارے در کے کوئی حالات خراب ہے اچھا جی کوئی بیماری ہے یا پیسوں کے معاملے میں کیا مسئلہ ہے بھین پیسوں کا بھی معاملہ گھر کے علاق بیماری بھی گھر میں زیادہ بیماری ٹھیک ہے اوکی زرین بی بی آپ دیکھتی نہیں سکرین پہ آپ کی مشکلات کے لیے ہم ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں آپ پس نوٹ کر لیجئے گا اس کے لیے آب زمزم ایک تو وہ موائے جائے اور اس کو کھڑے ہو کر جیسے مسئول طریقہ ہے وہ پڑا جائے اس میں ساری بیماریوں کا علاج ہے باقی دیگر چیزیں ہیں رزق کی کمی ہے باقی کاروبار نہیں چڑھ رہا دیگر جو مسائل ہیں اس کے لیے تین یہ اس میں حضور نبی کریم نے چیزیں بتائی ہیں اللہ مہینی آسا لوگا علمن نافیان ورزق واسیان وشفاء من کل دائن تو جو آب زمزم کھڑے ہو کر پیتا یہ تین دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تین دعائیں فوری طور پر قبول کر لیتا ہے سبحانہ باقی دیگر مجھے علم نافی عطا فرما رزق واسی عطا فرما اور ہر بیماری سے شفاء عطا فرما تو ہر بیماری سے شفاء کے لیے یہ بہت زبردست وہ سور کی سنت کے مطابق دیگر سب سے جو اہم ایک چیز ہے وہ بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب پریشانیاں اور مصیبتیں تمہارے گھروں کو گھیر لیں تو تم صدقہ کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو سبحان اللہ کا بات ہے ہنرڈ پسنٹ جب تمہیں پریشانیاں اور مصیبتیں گھیر لیں اور کوئی دروازے اور تمام دروازے تم پہ بند ہو جائیں تو اس وقت تم صدقہ کے ذریعے تو میں کہوں گا کہ آپ صدقہ جو ہے وہ آپ زندگی میں شامل کریں اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی کوئی کوئی کوئیلٹی نہیں ہے کوئنٹی نہیں ہے اس میں کسی چیز کا آپ اچھی بات جیسے آپ کہہ دیتے ہیں مشورہ دے دیتے تو وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں صدقہ جو ہے صدقہ دینے کا آغاز کریں اور صدقے سے سٹارٹ کریں چاہے وہ ایک روپیہ کیوں نہ ہو چاہے آج کل کے مانگنے والے بھی ایک روپیہ نہیں لیتے لیکن آپ دے رہے ہیں اللہ کے نام پہ تو اللہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے تو صدقہ اگر آپ بیمار ہیں یا گھر میں پریشانیاں ہیں یا مصیبتیں ہیں آپ اللہ کے نام پہ دینا سیکھ آپ دینا شروع کریں گے جب اس کے نام پہ دیں گے تو وہ پھر آپ کے طرف صدقہ دیکھیں نا زندگی میں بھی دیا جاتا ہے میت کا بھی صدقہ دیا جاتا ہے ہماری پیاری پیارے انہوں نے بات کی یہ حدیث پاک بھی ہے صدقہ یرد البلا یہ ساری بلا ہیں آفتے مصیبتے پریشانی دور کرتا ہے وصیم بھائی نے میں اس کو ذرا کھول دوں یہ انہوں نے بڑی اچھی طرف اشارہ فرمایا صدقہ دیکھیں بلاوں کو ٹالو اگر ٹال سکتے ہو تو صدقہ دیکھیں اور دعاوں کو قبول کرو اگر کروا سکتے ہو تو صدقہ دیکھیں اچھا آورینس میں آورینس میں آج آورینس میں سب ماشاءاللہ خوشحال ہے کسی کو پریشانی نہیں چاہلے اللہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے سلامت رکھیں میرا بچہ میں اچھا خاصہ کماتا تھا اس کے باوجود پورا نہیں پڑتا یہ بھی بڑے لوگوں کا ایشو ہے اس کی طرف ہم ابھی آئیں گے لیکن کالر بھی ہمارے ساتھ ہے اس کو ہم سیکنڈ رپلائی کریں گے ہاں جی کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم پروین صاحبہ کراچی سے السلام علیکم پروین صاحبہ جی پروین صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا کافی عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں بہت اچھا آپ کا پروگرام اور مجھے بہت ہی اچھا ہے آپ لوگ جونل بہت اچھے لگتے ہو بہت شکریہ اللہ کا شکر ہے بھائی نات پڑھتے ہیں میں تو پڑھنے کی جرت بھی نہ کروں جس قسم کی میری آواز ہے بے ہنگم سی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے جی آپ پہ بتائیں پہلے میں نے کسی چینل پہ بات کی انہوں نے مجھ سے پیسے بھی لے لیے اور سوید ویارہ بھیجی اور پھر اس کے بعد مجھے کال کرتے ہیں کہ آپ ہی سزار بھیجو آپ کے ذربے جاجو یہ کس نے کس نے لیے آپ سے پیسے ہی لیے ٹونٹی ون چینل پہ مولاناں صاحب آتے ہیں ٹونٹی ون ٹونٹی ون آچھا چالے ان کا جو مسائل ہیں گھر میں پریشانی ہیں جو بھی مسئل آپ نے سنے بیٹے کا کوئی مسئلہ بتا رہے تھے تو اس کے لیے سب سے بہترین درودے پاک ہے اور بلکہ یہ درودے تمہیں جینا اگر پڑے مسئلہ بتا ہی نہیں ہے بتا رہے تھے بیٹے کا کوئی پرابلم ہے پرابلم کیا اب یہ تو بیٹا کا پرابلم کیا یہ پتا نہیں ہے چلا کال ڈڈروپ ہوگی ہے شاید بات یہ ہے کہ بیوئر سب سے پہلے تو جس بات پہ ہم بار بار اس شو میں بھی بات کرتے ہیں امانداری انسان اگر آپ کے ساتھ اپنا کوئی دکھ یا اپنا درد یا اپنا کوئی مسئلہ شیئر کرتا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے یہ ناجائز فائدے کے زمرے میں جاتا ہے پرابین بی بی ایک پرابلم کسی ایشو میں تھی انہوں نے بھی مسائل کی بات کی یہاں پہ بھی ہم ایک مسئلے کا ہی پوچھ رہے ہیں تو مسائل میں جب انسان گھرا ہوا ہو اور پریشانیاں ہوں تو اس کا کیا کرنا چاہیے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کسی نے ان کو کہا کہ گھر پہ جادو ٹوڑا ہوا ہے تو اس طرح کہ دو بزائف پیشک بتا دیں مسائل سے بھی نکلنے کا اور اگر خدا خاصتہ کسی کے گھر پہ جادو بادو ہو تو اس کا لیکن ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں ویورز کہ لوگوں کے ساتھ دونمبری کرنا اور زیادتی کرنا جو بندہ مسئلے میں ہوتا ہے وہ دیوانہ ہوا ہوا ہوتا ہے اولاد کا سپیشلی پر پریشانی ہو ماں باپ کی کوئی ٹینشن ہو بیوی کوئی شوہر کی اب جب اپنے کو پرابلم میں دیکھتے ہو نا کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہو خدا کا واسطہ ہے میں یہ پوری دنیا سے بات کر رہی ہوں نجائز فائدہ دوسروں کی مجبوریوں کا اور ٹینشنوں کا لینا چھوڑ دیں اور ایسے ایسے لوگوں کا شمار بھی جو ہے وہ ظالمین میں ہوگا ایسے لوگوں کا جو کسی مصیبت میں گیرے افراد کو اور ان کی مصیبت سے اگر کوئی فائدہ اور دنیا بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ لوگوں کا شمار ظالمین میں ہوگا ہمیں بھائیہ سوری بریک کی طرف فورا جانا یہ کچھ لمبا ہوگا ہے سیگمنٹ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بھائیہ آپ سے وہ اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رم